جن کو حامل ہونا چاہیے تھا اور تمام اکابر میں جب یہ اگلی بات جو کہنے والا ہوں جب یہ کہتا ہوں تو میں محض اپنے عقیدے کے شوق کی وجہ سے یا اپنے ذوق کے زور کی وجہ سے نہیں کہتا جس بات پر مجھے شرح صدر اتمنان قلب اور پورا یقین اور شرح بس کے ساتھ پوری گہرائی اور گرائی کے ساتھ پوری تسلیل ہو وہ بات میں زبان سے نہیں کہتا ہزار سال بھی اوپر چلے جائیں بارہ سو سال بھی اوپر چلے جائیں تو یہ جو اہل علم کا خواہ آئیمہ تفسیر ہوں خواہ آئیمہ حدیث ہوں آئیمہ فقہ ہوں خواہ آئیمہ سلوک و طریقت و معرفت ہوں خواہ آئیمہ عقیدہ ہوں علم کلام کے آئیمہ خواہ آئیمہ علوم ہوں آئیمہ فنون ہوں یہ پورا سلسلہ بارہ سو سال تیرہ سو سال بھی اوپر چلے جائیں قرون اولا تک واللہ یہ سارے کے سارے اسی عقیدہ اہل سنت والجماعت کے لیکن بدقسمتی یہ ہے اور یعنی آپ دیکھئے کہ زمانے کا ظلم یہ ہے کہ جس عقیدہ کا تیرہ چودہ صدیوں سے تسلسل ہے اصل اس عقیدے کو بدعت اور شرک اور احداث اور ایک نیا فتنہ اور ایک نیا منگرد فرقہ تصور کرایا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ اہل سنت میں علم پر محنت کم ہو گئی ہے اور وہ پوری بات جو سچ ہے قدی دلائل کے ساتھ لوگوں تک پہنچا نہیں رہے اور دیگر چیزوں کے اوپر تکیہ کر لیے اب اسی صدی کے جو اپنے عقابر علماء ہوئے بس انہی کی کتابوں پر اکتفاہ کر کے تو انہی کی حوالوں کو بیان کر دی اب ان کے حوالوں پر دوسرا سننے والا تو اعتماد نہیں کرے گا وہ تو این ممکن ہے کہ بارہ تیرہ سو سال کے عائمہ اور آلام امت اور عقابر و اصلاف امت کی حوالے پر بھی اعتماد نہ کرے اگر وہ کہے صرف قرآن و سنت اور حدیث کی بات کاؤ تو پھر کیا کریں گے تو وہ پچاس سو سال دو سو سال اس عرصے میں ہندوستان کے ہمارے اپنے عقابر وہ ہمارے عقابر ہیں ہمارے سروں کا تاج ہیں مگر دوسرا جو مانتا ہی نہیں ہے تو اس کے لئے تو ان کی بات دلیل نہیں ہے